اسلام علیکم میں ہوں غلام اصطفار آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم پاور ٹیک جی تے بی برس کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ جیس کیسے نیا پی اکاؤنٹ پہ اپنے پیسے کی سرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کا کیا میتھڈ ہے اور کن کن پراسس سے ہمیں گزرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہمیں موبال کی سکرین پہ جانا پڑے گا اور وہاں سے ہم ٹرانسفر کریں گے جیس کیسے اپ سے بینک ٹرانسفر کریں گے یعنی کہ نیا پی جو اکاؤنٹ ہے اس میں ہم پیمنٹ ٹرانسفر کریں گے موبال کی سکرین پہ جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آئیے چلتے ہیں موبال کی سکرین پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ موبائل کی سکرین پہ آنے کے بعد ہم سے پہلے جو ہے وہ اوپن کریں گے اپنا نیا پے کا اکاؤنٹ اور وہاں پہ ہم چیک کریں گے اپنا بیلنس تاکہ ہمیں یہ کنفرم ہو سکے کہ ہمارے پاس آر ایڈی بیلنس کی اتنا تھا اور ٹرانسفر کرنے کے بعد ہمارے پاس کتنا ہوگا ہے تو یہاں پہ آٹھ ہزار چھ سو اٹھ ستر روپے جو ہے وہ شو کر رہا ہے تو اسے منیمائز کر دیں گے اور واپس ہی آ جائیں گے جیس کچھ پہ جیس کچھ ایپ کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنا پیمٹ میتھرڈ جو ہوتا ہے اس کے لئے آپ سلیکٹ کرتے ہیں پین پیٹرن یا پاسوڑی ہیں جو بھی آپ نے بائیو میٹرک کیا ہوا اس کو یا فنگر ٹپس کے ساتھ اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ کریں گے تو یہاں پہ ہم لاغن پہ کلک کرتے ہیں تو لاغن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وہ کوڈ پوچھ رہا ہے اس کے لاغ آپ فنگر پرنٹ کی آپشن ویڈیو میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو فنگر پرنٹ کو یہاں پہ ایکٹیو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہزار دو سو سنتالیس روپے جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پہ ہم جو ٹرانسپر کرنے والے ہیں جو پیمٹ وہ بارہ سو روپے ہم اس میں سے ٹرانسپر کریں گے دوسرے ایک آنٹ کے اندر نیا پی کے اندر آپ جتنی امونٹ چاہیں یعنی کہ پچاس ہزار روپے تک امونٹ جو ہے وہ آپ ایزلی جیز کیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا پروسس جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو لکھا نظر آ جاتا ہے منی ٹرانسپر کے آپشن جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو منی ٹرانسپر پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے کافی زیادہ میتھڈ ہیں سی این ای سی ٹرانسپر ہے راستہ آئی ڈیا پائنیر ہے اس کے لئے میں آپ نے جو ایڈ کیوں گے بندے ان کا ہے جیز کیسے ٹرانسپر ہے تو یہاں پہ ہمیں چونکہ نیا پی اکاؤنٹ میں ہم نے ٹرانسپر کرنے ہے تو جیز کیسے پیسہ اکاؤنٹ کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا تو اس کے لئے ہم سلیکٹ کریں گے بینک ٹرانسپر اور بینک ٹرانسپر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اس میں کافی لمبی لسٹ مل جاتی ہے جس میں ابھی بینک یو بیل بینک اللہ بی میٹرو اس کے علاوہ ٹیلین اور بینک اور بینک اسلامی اور اس کے علاوہ کافی لمبی لسٹ ہے جو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ ہم سرچ بار پہ کلک کر لیں گے سب سے اپر آپ کو سرچ بار دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور ٹائپ ٹائپ کریں گے نیا تو نیا ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیا پی کی آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو انٹر جو ہے اکاؤنٹ نمبر آپ نے لگانا ہے یہاں پہ اب آئی بی این نمبر بھی لگا سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کا اس کے علاوہ جس نمبر پہ آپ نے اپنا نیا پی اکاؤنٹ اوپن کیا ہے آپ وہ نمبر بھی دے سکتے ہیں میتھڈ یہی رہے گا جسٹ آپ نے چینج یہ کرنا ہے کہ اگر آپ آئی بی این کے دروہ مگوانا چاہیں تو آپ کسٹمر کو ھائی بی این جو ہے وہ سنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے نمبر کے دروہ مگوانا چاہیے تو آپ اپنے نمبرmma بھی مگوا سکتے ہیں اگر آپ نے اس ہای ڈی کو ایکٹیو کیا ہے اپنے نمبر پلس ای میل کے ساتھ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ھائی بی این نمبر کر بی ایمینی ٹی تو میں یہاں پہ نمبر جو ہے وہ منشن کروں گے نمبر مینشن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو آپشن آبھی ہو جو آپا اپن ہو چکی ہے ایڈ بینک اکاؤنٹ نمبر تو اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے میتھرڈ پیمنٹ کا تو یہاں پہ ہم پیمنٹ جو ہے وہ لکھیں گے تو یہاں سے جتنی پیمنٹ ٹرانسفر کرنے آ چاہتے ہیں آپ وہ لکھیں گے اس کے علاوہ اس کا پرپس لکھیں گے کہ آپ یہ کس مقصد کے لیے دوسرے بندے کو سینڈ کر رہے ہیں تاکہ جب بھی آپ کی ہسٹری چیک آپ کریں اپنی سٹیٹمنٹ چیک کریں تو وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ فلان کام کے لیے میں نے پیمنٹ سینڈ کی تھی یہ چونکہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں میں آپ کو جسٹ ڈیمو دینے کے لیے دکھا رہا ہوں تنہیں یہاں سے میں ادھر پر سیلیکٹ کروں گا اس کے لابہ آ جاتا ہے کہ آپ رسیف اس کی جو رسید ہے اور اس کے لابہ جو میسیج ہے وہ کس نمبر پہ آپ بیجنا چاہتے ہیں تاکہ اس بندے کو پیمنٹ جانے سے پہلے جو پتا چل جائے کہ میری پیمنٹ آ چکی ہے جو سینڈ کے میسیج ہوتے ہیں آم روڈین میں یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ ٹرانسفر جہاں سے جب ہم کرتے ہیں تو ایک منٹ سے لے کے تیس منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے جس میں میسیج تو چلا جاتا ہے لیکن پیمنٹ نہیں جاتی اور بعض دفعہ پیمنٹ چلی جاتی ہے میسیج نہیں جاتا تو یہاں پہ آپ نمبر وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سکپ کروں گا نمبر کوئی بھی ایڈ نہیں کروں گا تو یہاں پہ اس کے بعد فائنلی ہمیں جو ہے وہ آپ تو اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ رسید اس کی دیکھنے کو مل جائے گی جس میں وہ بتاتا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی کہ یہاں پہ جس نام پہ ہم سینڈ کر رہے ہیں اس کا بندے کا نام جو نمبر ہم نے ایڈ کیا تھا اس کا نام کیا ہے اس کے آپ اگر فیوریٹ میں ایڈ کرنا چاہیے تو ایڈ نکنیم جو ہے وہ وہاں پہ آپ کلک کر کسی فیوریٹ میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں فرام جس اکاؤنٹ سے ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ ٹرانسیکشن فیس جو ہے جو مین بیسیکلی دیکھنے والی ہے وہ جو ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے جیس کے آج سے تین اگر آپ پیمٹ بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ آپ کی فری اپ فاست ہوتی ہے تو ہم اسے کنفرم کر دیں گے کہ ٹھیک ہم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہوں اور لاسٹ کی جو آپشن ہے وہ یہی ہے پین پیٹرن اور پاسپرٹ کی یا بائیو میٹرک کی جس کے تھوڑ بھی آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو لگ ان کیا ہوا ہے جیس کیش اکاؤنٹ کو تو یہاں پہ اس کو وہ میتھرڈ دینے کے بعد جو بھی آپ نے فائنلی پین رکھا ہے یا پیٹرن رکھا ہے یا بائیو فکر کر رہے ہیں وہ بھلا ہے تو اس ریسید کو ہم سیف کر لیں گے اپنی گیلری میں گیلری میں سیف کرنے کے بعد یہاں پہ جو اکاؤنٹ ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کتنی پیمٹ جو ہے وہ کٹی ہے تو یہاں پہ ری فریش پیج ہونے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹی سکس پوائنٹ سمتنگ جو رپیز ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور اب ہی ہم نے اکاؤنٹ کو کیا تھا نیا پی ہے تو وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پیمٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے یا نہیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے کیسے جب آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تیس منٹ کا ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن بعض دفعہ اس سے پہلے یہ پیمٹ جو ہے وہ آرڑی چلی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ سو روپے جو ہوگو اس اکاؤنٹ میں نیا پی میں آ چکا ہے اور یہاں سے ہم اسے جس مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہئے ہمارے پی کر سکتے ہیں میں ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو جائز کیسے بینک پی میں ٹرانسفر کرنے کا یہ نیا پی پہ اگر آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا جہاں پہ اپنے نیا پی سلیکٹ کیا تھا وہاں پہ آپ اور ادھر بینک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں اور بکیا فارمیٹس یہ ہی ہیں وہاں پہ جس آپ کو اکاؤنٹ نمبر دینا ہوتا ہے یہ جبکہ نیا پی کی جو آئی ڈی ہے وہ آپ کے نمبر بھی بن جاتی ہے اس میں آپ کو آئی بین نمبر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو دیکھنے کو وہاں پہ مل جاتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تھے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں کسی مزید نئی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار